اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رمب العالمین والعاقبت لئہل التقوى والیقین والجنة للمباحدین والنار للمشركین والکافرین الصلاة والسلام علی المصطفى لمجد المحمود الاحمد ابل قاسم محمد اللہم صلح علی محمد مال محمد وعلا اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمت علی عادائہم ومنکری فضائلہم وغاسبی حقوقہم اجمعین من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین اما بعد انتہائی محترم اور معزز ناظرین اکرام ماہِ مبارکِ رمضان دھیرے دھیرے اپنی منزلوں کو تیہ کرتے ہوئے اختتام کی طرف رماندوان ہے پورا مہینہ انتہائی مبارک ہے لیکن اس مہینے میں کچھ ایسے خاص مواقع ہیں کہ انہیں بارحال ہمیں کسی بھی طرح فراموش نہیں کرنا ہے چاہے وہ پندرہ رمضان المبارک دوسرے امام کی ولادت با سعادت کا دن ہو ایامِ شہادت مولا علی کے ہو شبہِ قدر ہو یا پھر اس کے بعد جمعہِ رمضان کا آخری جمعہ جمعت الودا ہے اور جسے آج پوری دنیا ایمانی یومِ قدس کے حوالے سے مناتی ہے یہ بھی ہمارے لے کم اہمیت کا حامل نہیں ہے اور یہ جو یومِ قدس ہم جمعت الودا کو بناتے ہیں یہ کوئی آج نئی تحریک نہیں ہے یا یہ کیسے ہم نے نہیں شروع کیا ہے بلکہ انقلابِ اسلامِ ایران اسلامی ایران کے بعد آقاِ خمینی رحمت اللہ علیہ پروردگار ان کی مقدس روح پر رحمتوں کی بارش کرے انہوں نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ ماہِ رمضان کے آخری جمعہ کو ہم یومِ قدس یعنی آزادی فلسطین کے دن کے حوالے سے منائیں گے آقاِ خمینی کا یہ اعلان پوری دنیا ایمانی میں گونجا اور اس کے بعد سے ہر مومن حالانکہ ان کا اعلان دنیا اسلام کے لئے تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیا اسلام میں وہ استقبال نہیں ہوا ان کے اس اعلان کا جو ہونا چاہیے تھا لیکن بارحال مومنین کی ایک بہت بڑی تعداد آج ہے جو آقاِ خمینی کے اس اعلان کے بعد جمعہ جمعہ تو الویدہ کو یومِ قدس کے حوالے سے بناتی ہے عزیزوں اس سال کا ماہِ مبارکِ رمضان کرونا بیماری کی وجہ سے نجانے کتنی برکتوں اور سعادتوں کی کمی محسوس کر رہا ہے حالانکہ جو اللہ کی طرح سے برکتیں ملنا ہے وہ انشاءاللہ ملیں گی جو سعادتیں ملنا ہے وہ ملیں گی لیکن بارحال وہ قیفیت نہیں ہے مسجدیں خالی ہیں جماعات نہیں ہے ایامِ غم میں مجالسِ ازا اس طرح برپا نہیں ہو رہی ہیں تو اسی میں یہ یومِ قدس بھی ہے بلکل ٹھیک ہے ہمارے مراجع کرام کا حکم ہے اس سال ہمیں اس طرح سے احتجاج نہیں کرنا ہے جس طرح ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں جلوس نکال کے جلسے کر کے لوگوں کو اکھٹا کر کے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یومِ قدس کو بھول جائیں ہم اس دن کی اہمیت کو فراموش کر دیں نہیں ہمارے اس قائد کا حکم ہے لہٰذا ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس طرح نہیں بنائیں گے لیکن ہمارے پاس یہ جدید سعولت ہے سوشل میڈیا ہے آن لائن ذریعہ ہے اس کے ذریعے ہم اپنی آوازِ احتجاج بلند کریں گے اور ہم اس لیے اسے فراموش نہیں کر سکتے کہ نبی کریم کی حدیث ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو خود تو کھانا کھالے اور اس کا پڑوسی بھکا رہے عزیزوں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث بس کھانے کے لیے ہے بس کھانے کے حوالے سے بس روٹی کے حوالے سے نہیں ذرا سے اس کی معنویت کو سمجھیں جو پیغام نبی کریم نے دیا ہے کھانا تو فقط ایک مثال کے طور پر نبی کریم نے اس جملے کا استعمال کیا ہے کہ اگر کوئی ہمارا پڑوسی بھکا ہے کوئی دوسرا مسلمان بھکا ہے تو ہمیں کھانا کھانے کا حق نہیں مقصد یہ ہے کہ ہر غم اور ہر مسئیبت میں ہم اپنے مسلم بھائیوں کا خیال رکھیں بازیزوں جب ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلم بھائی کا خیال رکھے تو ہم کیسے بھول جائیں وہ سسکتی ہوئی آوازیں جو فلسطین کی مظلوموں کی سرزمین سے بلند ہو رہی ہیں وہ یتیموں کی کراہیں وہ زخمیوں کی سسکیاں وہ بیواؤں کی فریادیں کیا ہمارے کانوں میں سپگلے وے سیسے کی طرح نہیں آ رہی ہیں کیا ہمارے قلب کو بے چین کرنے کے لئے کافی نہیں ہے کیا ہماری حرارت ایمانی ختم ہو گئی ہے جہاں ہم ان آوازوں کو فراموش کر دیں نہیں اگر ظالم ظلم کر رہا ہے مظلوموں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو پھر ہماری ایمانی غیرت کا تقاضہ ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں سے غافل نہ ہونے پائیں ٹھیک ہے ہم جا کے فلسطین میں ان کی مدد نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہم مسلح ہو کر ان ظالموں سے مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنے ملک میں رہ کر اپنے قانون کے دائرے میں آواز احتجاج ضرور بلند کریں گے اس لیے کہ اگر کہیں بھی دنیا کے کسی خطے میں کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر وہ درسگاہ جو ہماری سب سے بڑی آفاقی درسگاہ ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے کربلا کا تفتہ ہوا سہرا ہر مومن کو دعوت فکر و نظر دے رہا ہے کربلائی مزاج رکھتے ہو تو پھر یاد رکھو ظالم کے ظلم کے سامنے تمہیں کھڑے ہو جانا یہی پیرویہ حسینیت ہے اور یہی جذبہ حسینیت ہے جس کا اظہار ضروری ہے ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے پابندیاں ہیں ہم جلوس نہیں نکالیں گے ہم جلسے نہیں کریں گے ہم سوشل گیدرنگ نہیں کریں گے لیکن اس کا مطلب ظالم یہ نہ سنجھے کہ ہماری آواز خاموش ہو جائے گی ہم احتجاج نہیں کریں گے ہمارے پاس یہ جو ذریعہ ہے جدید ذریعہ اس کے ذریعے ہم اپنی آواز احتجاج بلند کریں گے جب تک ظالم کا ظلم جاری ہے ہمارا احتجاج جاری ہے اس وقت تک ہم ظالم کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے جب تک ظالموں کا ظلم نہ ختم ہو جائے اور جب تک مظلوموں کو انصاف نہ مل جائے ہماری یہ احتجاج کی آواز اسی طرح بلند ہوتی رہے گی ظالموں کو لرزہ برندام کرتی رہے گی اس وقت تک کہ جب تک ظلم و ستم کا دنیا سے خاتمہ نہ ہو جائے اور عزیزوں آئیے دعا کریں پروردگار مظلوموں کی کراہوں سے دنیا گونج رہی ہے ہر طرف ظلم ہے ہر طرف خون ریزی ہے ہر طرف بربریت ہے ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہے میرے مالک بس ظلم بہت ہو چکا اب یہی دعا ہے تری بارگاہ میں پروردگار اس نجات دہندہ بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما کہ جس کی ذلفقار ایک بار بے میان ہو گئی تو پھر ہر ظالم کو کیفر کردار تک پہنچنا انشاءاللہ یقینی ہے دعا ہے پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ایسا حسینی کردار بنانے کی توفیق دے کہ جب ہمارا مولا ظہور فرمائے تو ہم سب کے سب اپنے مولا کے عوان و انصار میں شمار ہوں خدمت دین بھی کریں خدمت امام بھی کریں وآخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمين